ناظرین اٹھارہ سو چھپن میں ایک یورپین سروے ٹیم کے مطابق اس کے ممبر تھاماس مونٹ گو میری نے کراکروم رینج کے اس پہاڑی سلسلے کو مختلف حصوں یعنی کیٹو ون، کیٹو ٹو، کیٹو تھری، کیٹو فور اور کیٹو فائیو میں تقسیم کرتے ہوئے کراکروم رینج کے پہاڑی حصے کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا نام دیا یوں تو کیٹو کی تسخیر کے لیے شاہکینے کو پہمائی اٹھارمیں صدی عیسوی سے کوشش کر رہے تھے لیکن بارہاک کوششوں اور ماضی میں مناسب سامانے بہم نہ ہونے کی وجہ سے انسانی قدم اس کی چوٹی کو چھونے میں کامیاب نہ ہو سکے اور مختلف ٹیمیں محض چند ہزار میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد پسپائی پر مجبور ہوتی رہیں اس کو سر کرنے میں حائل رکاوٹوں کا اندازہ ان آدادوں شمار سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال دو ہزار دس تک ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے کو سر کرنے والوں کی تعداد دو ہزار سات سو تھی جبکہ اس وقت تک کیٹو کی تسخیر کا اعزاز حاصل کرنے والے صرف تین سو دو کوپیما تھے ناظرین گرامی اکتیس جولائی انیس سو چوان کوپیمای کی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب آرڈیٹو ڈیسیو کی قیادت میں تین رکنی ٹیم نے دنیا کی اس مشکل ترین چوٹی کو سر کر کے انسانی عظمت کا جھنڈہ اس پر گاڑ دیا جس میں دو پاکستانی کوپیما کرنل عطاولہ اور امیر مہدی شامل تھے جن میں کرنل عطاولہ اگرچہ انیس سو تریپن میں کیٹو سر کرنے کی کوشش کرنے والی امریکی ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے تھے لیکن کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی اور پھر تئیس سال بعد نو اگست انیس سو ستتر کو اس کو سر کرنے کی دوسری کامیاب کوشش اچیرو یوشیزاوہ کی قیادت میں اٹالین ٹیم نے کی جس کی ٹیم کا حصہ پاکستانی کوپیما اشرف امان بھی تھے جبکہ کیٹو سر کرنے کی تیسری کامیاب کوشش انیس سو اٹھتر میں ایک نئے روٹ سے کی گئی جسے عبروزی روٹ کا نام دیا گیا اس کی قیادت جیمز وائٹ ٹیکر نے کی اور اس ٹیم نے ایک دن میں ایک سو پچاس میٹر روزانہ کی بنیاد پر فاصلہ تیہ کیا اور آخرے کار کیٹو کی بلند ترین چوٹی کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی اگرچہ کوپیما اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس عظیم چوٹی کو صرف پاکستان کی سائٹ سے ہی سر کیا جا سکتا ہے لیکن انیس سو بیاسی میں ایک جاپانی ٹیم نے یہ موجزہ بھی کر دکھایا جب انہوں نے ماسا ٹوگو کی قیادت میں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس چوٹی کو سر کرنے کا عزاز حاصل کیا تاہم اس کوشش میں اس ٹیم کو اپنے ایک ممبر یناگی ساوا کی جان کی قربانی دینا پڑی جو دورانے کوپیمای چودہ اگست کو گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جبکہ ایک کوپیما جوزف کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ دو بار اس بلند ترین چوٹی کو سر کر چکا ہے جس نے پہلی دفعہ 1983 میں اٹائلین کوپیماوں کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے یہ عزاز حاصل کیا اور پھر دوبارہ اگستینو دا پولینزاز انٹرنیشنل کی ٹیم کا ممبر ہوتے ہوئے پانچ جولائی 1986 کو دوبارہ کےٹو سر کرنے والے کوپیما کا عزاز حاصل کیا معزز خواتینوں حضرات پاکستان اور چین کے سنگم پر واقع دنیا کی یہ دوسری بلند ترین چوٹی پاک چائنہ دوستی کی بھی ایک زندہ علامت ہے جس کو دوام دینے کے لیے پاکستان اور چین کو بہم ملاتے ہوئے کراکرم ہائیوے تعمیر کی گئی